اسلام علیکم ایبریون زہے بطیک اور ساتھ بکار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈی ایچ ای ویڈی کے بارے میں بات کریں گے اس کی بریف ہی سٹری آپ کو بتائیں گے اور کچھ ایشی سی چیزیں دکھائیں گے آپ کو جو کہ شاید بار ٹائنگ پہلے آپ نے جو اندر وہ دیکھی ہوئی ہوں گے اس میں بہت سارے قلیمز تھے انفوجنرٹلی وہ ٹائنگ کے ساتھ ٹوڑے نہیں ہو سکے تھوڑا سا اور اس کے اندر میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو ہم لوگ ابھی آفس کے اندر بنا رہے ہیں اپنے نیکسٹ جو ہم ویڈیوز اس کی اوپر بنائیں گے دی ایچ ای ویڈی کی اوپر ایک پریارڈک سیریز چلائیں گے جو کہ آپ کو ریگلرلی یا ویٹلی ویسز کی اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہوں اس میں ڈیفرنٹ سیکٹرز بغیرے بھی کور کرتے ہیں تاکہ جو بھی افیکٹیز ہیں ڈی ایچ ای ویڈی کے ان کو اپنی چیزوں کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات ہوتی ہے تو اوور تو ساتھ بھائی یہ انہی کی فیلڈ ہے تو وہ آپ کو اچھی طریقے سے اس کے اندر قائد کرتے ہیں اوور تو ساتھ بھائی اسلام علیکم فرنز فیملی میں امید کرتا ہوں کہ تمام میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہیں ہم نے آج سوچا کہ بھائی کچھ ایسے پروجیکٹ کو کریک کریں کہ ہم جیسے پہلے بھی ڈی ایچ او اٹا کو کیا اور اس کے علاوہ پہلے ایک انٹرو ویڈیو کی ہم نے سوچا کہ آج ڈی ایچ او ویڈی کو جو کہ اسلام علیکم راول پرلی میں لوگریٹڈ ہے اس کو ہم فوکس کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سوسائیٹی ہے پہلے ہم نے ایک ڈی ایچ او اٹا کیا جو ایک نئی بنتیوی سوسائیٹی ہے لیکن اب ہم ڈی ایچ او ویڈی اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ ایک اتنی پرانی سوسائیٹی ہے کہ اب اس کے ایفیکٹیز بھی انتظار کرتے کرتے بلکل کمزور ہو چکے ہیں سارے تو ہم نے کہا کہ بھائی فائنڈی ایچ او ویڈی او پر کام کیا جائے ڈی ایچ او ویڈی ہم اگر سٹارٹ کریں تو دوہزار آٹھ میں پروجیکٹ بنا جس کی قسطیں دوہزار بارہ میں پوری ہونی تھی اور اس کے علاوہ دوہزار انس چل رہا ہے دوہزار انس بھی اپنے اختتام پہ ہے اور دوہزار بیس کی آمد آمد ہے اور ابھی بھی پوٹیشن کا اور اس طرح کی کسی سلسلے کا کوئی عطا پتا نہیں ہے کہ کب یہ سلسلہ ہوگا دور دور تک کچھ نظر نہیں آرہی کچھ نظر نہیں آرہی یقین کریں کہ ہم دون رہے ہیں کہ دہ اچھا ویلی کہاں بنے گی کب بنے گی جگہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ کب بنے گی لیکن اس کا کچھ ادا بتا نہیں ہے کب سلسلہ دہ اچھا اس کے اوپر کرے گا تو ہم نے سوچا کہ ایک بریف انٹرو کریں دہ اچھا ویلی کا سٹارٹ پہ ڈہ اچھا ویلی دوہزار آٹھ کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ دہ اچھا نے لانچ کیا اور دہ اچھا کلایم کرتا ہے کہ وہ اسے اچھرال اور بہریہ ٹاؤن کے ساتھ یہ اس کے قریب جا کے بن رہا ہے اور اس کے قریب ایک ریور بھی جا رہا ہے جسے لنگ ریور کہتے ہیں اور اس کی بھی کافی اسٹری ہے اس کے ساتھ اٹیچ تو انہوں نے 2008 میں اسے لانچ کیا اس کے اندر اوبرسیز لانچنگ بھی تھی ان کا پرس میں دفتر تھا ان کا لندن میں دفتر تھا ان کا دو بے میں دفتر تھا لاہور اسلام آباد کراچی کے اندر ان کا دفتر تھا اسلام آباد میں تو یہیں دیچی من میں ان کا ہیڈ آفس لوکیٹڈ ہے تو انہوں نے بلکل سپرپ طریقے سے دی اچھا والی کو مارکٹ کیا اور بے انتہا ارزیاں اس کے اندر ایڈ کرانے ہیں اور اس ارزیوں کے بعد لوگوں کو یہ آپشن بھی دیا کہ آپ اس کے اندر بکنگ کر سکتے ہیں ایک دو یا تین یعنی میکسیمم تین نمبر تری نمبر آف بکنگ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ جو آپشنز ایویلیبل تھیں وہ پانچ مرلہ آٹھ مرلہ ریزیدینشل پلوٹس چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹس پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ ڈی اچھا ہومز اور تین سو سکویر فیڈ کی دکانے جو کہ جن کی پرائیسز تقریباً پانچ مرلہ کے پلوٹ کی رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ لوکل پلوٹ کی بات کریں تو پانچ مرلہ چھ لاغ بیاسی ہزار روپے کا پلوٹ آٹھ مرلہ نو لاغ بندرہ ہزار روپے کا پلوٹ کمرشل 20 لاغ 30 لاہ روپے کا چار مرلہ کا آٹھ مرلہ کا کمرشل چالیس لاہ روپے کا ڈی اچھا ہوم تین لاہ روپے کا پانچ مرلہ کا اور آٹھ مرلہ کا ڈی اچھا ہوم推 particulary اور دکان تقریباً لگ بھگ بارہ لاگ روپے کی اور پھر اس کے اندر او باسیز پیمنٹس بھی تھیں جس کے اندر او باسیز پانچ مرلے کا پلوٹ نو ہزار پانچ سو اڈالر اور آٹھ مرلے کا پلوٹ تیرہ ہزار پانچ سو ڈالر کا تھا اور کمرشل پچیس ہزار ڈالر کا کوئی بھی کمرشل آپ اوبر سیز کے اندر لے سکتے تھے تو اس طریقے سے انہوں نے یہ فائلز کو مارکٹ میں لے کر آئے اس کے اندر بڑی ورسٹائل آپشنز دی ایچے نے رکھی تھیں عموماً اس سے پہلے دی ایچے جتنے بھی انہوں نے سوسائٹیز بنائی تھیں دی ایچے والی سے پہلے جو کہ دی ایچے اسلام آباد لاہور اور کراچی کے صورت میں موجود تھیں اس وقت دو ہزار آٹھ میں تو اس میں صرف زیادہ در نائنٹی پرسنٹ ایک کنال کے پلوٹس اور میں کہتا ہوں کہ چند پانچ مرلے کا تو شاید سائز کا تصور بھی نہیں تھا زیادہ در اس کے اندر دس مرلے اور میکسیم ایک کنال کے پلوٹس تھے اور دی ایچے ہمیشہ آرمی اللہ اللہ پلوٹس جو بینفٹ کے طور پر اپنے آرمی آفیسر کو دینے ہوتے تھے تو اس طریقے کے پلوٹس دی ایچے میں نکالتا تھا فائنلی ایک ایسی سوسائٹی آگئی تھی 2008 میں کہ جس کے اندر آم آدمی آم آدمی جو ایک ایبریج اپنا کسی بھی پلوٹ کی خواہش مند رکتا ہے کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ ایک پلوٹ خریدوں اور وہ بھی دی ایچے جیسی سوسائٹی میں اتنی زبردست سوسائیٹی اور اتنا زبردست انسٹیٹیوٹ کہ میں فائنلی یہاں پر پلوت لے سکوں گا اور بھئی 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 گوڈ 2012 کے اندر 4 سال کی انسٹارمنٹ پلان پر مجھے میرا پلوت میرا گھر میرا کمرشل پلوت میری دکان مل جائے گی اور پھر یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر اپنے بچوں کے لیے میں فیوچر بناوں گا بھئی بڑی اچھی آپشن تھی یہ بڑے لوگوں نے اس کے اندر پارٹسپیٹ کیا چائے کی بریک بھی چلتی رہ گی کہیں چائے نہ ٹھنڈی ہو جائے سردی ہیں سردی ہیں جی پھر لوگوں نے اس کے اندر فارمز جمع کرائے اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اس کے اندر فارمز جمع کرائے بھائی وہ سب سکسیسول ہو گئے یعنی وہ یہ وہ یہ میں کہتا ہوں ایک سکیم کی شروعات تھی یہ شروع ہونا تھا سکیم کو انہوں نے ہر کسی کو اس کے اندر ونر کرا دے دیا کہ سب جیت گئے اور لوگوں کی میں کہتا ہوں کہ خوشی کا عالم نہیں ہوگا کہ دی ایچے میں سب کا پلوٹ نکلایا چلو بھئی کس نے آدھا کرو خسے صحیح ایسے نہیں کہنا چاہیے بڑے افیکٹیز ہیں جی اس کے اسی ہزار افیکٹیز اگر آپ دی ایچے والی کے اندر انویسٹ کرنے سے پہلے ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو دی ایچے والی جسری پہلے پتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ ابھی تو بہت اچھی پوزیشن کے اندر ہے میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اگر ہومز ہیں تو ہومز بھی کافی بنے ہوئے ہیں اس کے اندر پانچ مرلے کے بھی سات مرلے کے بھی اور کچھ سیکٹرز بھی انہوں نے کافی حد تر ڈیویلپ کر لیے ہیں ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو اس کے بارے میں اپریٹ بھی کریں گے بٹ یہ ہے کہ لوگوں کو پریشان بہت کیا ہے ان لوگوں نے تو جو بھی بندہ ابھی اگر اس ٹائم کی اوپر انویسٹ کرنا چاہتے تو اس کے لئے بہت اچھا ہے کہ پہلے لوگوں کو تھوڑا سا اس کی ہسٹری دیکھیں کہ اس کی ہسٹری میں ہوا کیا ہے کیا مسٹیکس ہوئی ہیں کیا پابلمز ہوئی ہیں اور اب یہ کس طریقے سے آگے جا رہا ہے ڈائریکشن کیا ہے ڈی ایچے کی اس کی اوپر بیکن دوے بھائی دی اچھے ویلی کے بارے میں یعنی ہر بندے کو ایک تو ایک تو ایک کیا فیوچر رہے گا اور کس طریقے سے ڈی اچھے اس کو پروگرس کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں یہ پوری کہانی ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک فلم کا پردہ ہو اور اس کے اوپر ڈی اچھے نے ایک کہانی لکھ دی ہو اپنے افیکٹیز کے ساتھ اور ہر افیکٹی کی اپنی کہانی کہ کسی نے سوچا کہ یار میں یہ فائل لے لوں گا تو اپنے بچوں کے لیے لوں گا کسی نے سوچا کہ یار میں یہ فائل لے لوں گا تو کسی بچے کی شادی کر دوں گا کسی کی پڑھائی پوری کر دوں گا کسی نے سوچا کہ یار میرا ڈیٹائیمنٹ ہوم یہ بن جائے گا کسی اوبرسیز انڈویجول نے یہ سوچا ہوگا کہ یار میں ایک کنال کے پراؤٹ کی استطاع کو نہیں رکھتا لیکن چلو یار پانچ مر لے کا ہی سہی آٹ مر لے کا ہی سہی یار میں جا کے اپنے ملک میں اپنے کیپٹل سٹی کے اندر جا کے ایک اچھا سا گھر بنا دوں گا جا کے یا پھر ہومز کی صورت میں وہاں پہ بنا بنایا گھر مجھے مل جائے گا اور میں وہاں پہ سر چھپانے کے لیے میرے پاس جلگا ہوگی لیکن انفورچنیٹ ہی ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ سرائی دھوکے کا آغاز ہے اور یہ دھوکہ بھی میں کہتا ہوں نامی گرامی مگر دھوکی بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ دھوکی بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت کچھ سٹھا کے چلے جائیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس ڈی ایچے ویڈی سے ڈی ایچے نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس کے انیسٹرز نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا دوسری جو بات میں اس کے اندر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروجیک کے اندر اتنے سارے پروجیکٹ کے اندر اتنے سارے پروجیکٹ ابھی تر ٹرہا ہوا نہیں ہے پھر بھی still فائلز کی کوئی نبوی ویڈیو ہے اوپر گئے ہیں نیچے آئے ہیں اور پیوریڈ آف ٹائم ابھی بھی جس کے پاس ڈی ایچ ایچ ویڈی کی اگر فائل ہے تو اس کی کوئی نبوی ویڈیو ہے زیرہ تو نہیں ہوگی جب تک کوئی پروجیکٹ زیرہ نہیں ہوتا ہے برخار سے اس کو آپ دیڈ پروجیکٹ نہیں کیسے اصل میں اس کے سب منسلک اتنا بڑا انسٹیوٹ ہے کہ اس کو دیڈ یہ گو نہیں سکتا تو اب دی ایچ ایٹیوٹ کا نام ہے جب تک پک قریم آرل ڈیج کی فائلوں کا نام لیا جاتا رہےگا یا جیسے وہ بھی ایک سی ڈی ای کی سسائیٹی ہے یا جب تک میں کہتا ہوں مینسٹری آف انٹیریئر ہے ۔ تب تک جی سولا کا نام لیا جاتا رہے گا کہ ان جب تک ا moonسٹری آف انٹیریئر جاتا یا أنا کཀ پر لیا جاتا رہے کے انسٹری آف ناج ویڈی ایٹیر کی بلا سے لیکن پھر بھی اس کا نام چلتا رہے گ تو پھر اب ڈی ایچ ای ویلی کی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک برپل تلم کی کہانی ہے کہ دو ہزار آٹھ میں ایبری بڈی بکیم سکسس فول اور انہوں نے اپنی قسطیں ادا کرنا چرو کی کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے کہ جنہوں نے سوچا ہوگا کہ یار ہم فورا نہیں بربط اگر لوگ کو بتا بھی نہیں کہ ہم لوگ جو ہیں نا وہ اگر یہ باتیں کہہ رہے ہیں پروجیکٹ بغیرہ کی ڈیٹیٹ کے بارے میں تو یہ ہمارے پاس ہے کہ اپر کی کٹنگ ہے اگر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو دو ہزار آٹھ کی نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر اور یہ ڈی ایچ ای ویلی کا ایڈ ہے نیوز میں آیا بھائی پورا کا پورا ایڈ ہے اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں یہ 2008 کا پروجیکٹ ہے بہت پرانا پروجیکٹ ہے بہت ساری کمیٹمنٹ سے اس کارس کے اندر لکھی ہوئی ہیں ڈی ایچ ای نے جو کہ انفورچنیٹلی پورا نہیں کرتا ہے سیر مجھے یہ کٹنگ بھی ایک ایسے افیکٹی سے ملی کہ جو کئی عرصے انتظار کرتا رہا اور اس کے پاس ایک ایک رسید اور ایک ایک ڈیٹیل کی ڈی ایچ ای بالی کی کہ کس طریقے سے ایٹ واز اپلانڈ فراڈ بائی ایک بیگ انسٹیٹیوٹ بلیب یوں می ایٹ واز اپلانڈ فراڈ تو پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ فراڈ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جب تک امید ہے تب تک کچھ نہ کچھ پوزیٹیوٹی رہے گی تو خیر پھر مارکٹ سینیریو اس کا ایسا رہا کہ ڈی ایچ ای نے ان لائک ایس ادر پروجیکس اس کو اوپن کرنے کا بھی آپشن دے دیا اوپن کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے نوٹ ہوتا ہے یا بانٹ ہوتا ہے یا ایک بیرر انسٹرومنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈی ایچ ایچ کو یہ چیز بنا لیں اور اس کے اوپر ان کے پیسے کمانے کے گمکس ایسے رہے کہ اوپننگ تین مہینے کے لیے ہوگی اور ہر تین مہینے بعد اگر الوٹی چاہے تو اسے ری اوپن کر آلیں اسے ورے فائر پیسے آلیں اور پار بار ڈی ایچ ایچ نے اس کے اوپر عوام سے پیسے کمائے اور یہ بہت سارے لوگ اس چیز کے گبہ ہوں گے کہ اب نہیں لیکن پہلے فائل کی اوپننگ اور کلوزنگ ہر کارٹر کی ڈی ایچ ایچ ای لیتا تھا اگر آپ اوپن کرانا چاہیں تو مارکٹ میں بھی یہ رو جھان تھا کہ فریش اوپن فائلز مارکٹ کے اندر چلیں گی اور فریش اوپن حاضر اوپن جی فائل خرید و فنوپت ہوگی تو بڑا ایفیکٹی بڑا جو جنرل اس کا لوٹی ڈی ایچ ای بائلی کہہ ہے وہ اس کے اوپر بڑا پسہ ہے اور ڈی ایچ ای نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو پیسے کی پھر ڈی ایچ ای اس کے اوپر یہ پلی لیتا ہے سوسائٹی کے اوپر کہ یہاں پہ دھدوچہ ڈی ایم نے بننا تھا اور پنجاب گورنمنٹ نے دھدوچہ ڈی ایم بنانا تھا اور انہوں نے یہاں پہ سٹے لے دیا جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے لیکن ڈی ایچ ای کی طرف سے دھوکا اس بات میں رہا کہ ڈی ایچ ای نے نئے سے نئے تر پروجیکٹس لانچ کرتے رہے اور گھول کے کہ بھائی وہاں پہ ایک ڈی ایم کی لٹیگیشن میں کچھ لوگ بیٹھے نہیں جو وہ ان کی اپنی لٹیگیشن نہیں ہے وہ ایک ڈی ایچ ای کی طرف سے دیر پہ دیر ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے بعد ڈی ایچ ای گجرہ والا بھاولپور ملتان کوہیٹا پشابر اتنی ساری جگہیں لانچ ہو گئی لیکن پرانا پرانا ایفیکٹی انتظار کرتا رہا تو آج بھی بیلی کا ایفیکٹی انتظار کر رہا ہے ایک بہتر صبح کے انتظار میں کہ صبح ہوگی اور فجر کی نماز پڑھ کے اپنے پلوٹ کے اوپر جا کے کھڑا ہوگا اور جا کے دیکھے گا کہ میرا یہ میرا پلوٹ ہے اور مارچ مرلے کا اور یہ میرا کمرشل ہے اس کے اوپر میں ٹابر بناوں گا جو بھی کنسٹرکشن کروں گا تو پھر اب بکتن فا بکتن یعنی دی ایچ ای ویلی نے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارا ٹائم اک چڑھ گئی ایک آرٹیفیشل مارکٹ کے تحت کہ جو آخری بلوک جو آج بھی ایک یعنی منس کے اندر جن کے ریٹس چل رہے ہیں وہ 6 لاکھ روپے پر تھی آپ یقین نہیں کریں گے اور جو اچھا سیکٹر تھا جیسے گلو بیل ہے یا اس وقت کے اچھے سیکٹرز گلو بیل روز اور ٹیولپ ہوتے تھے پہلے تو علی انڈر کو اور لیلی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ ایوری سیکٹر ہوتا تھا تو یہ تقریبا 18-18 لاکھ روپے پروپے کے اوپر میں نے خود م مرلے کا نہیں اتنا پروفٹ کے اگر 9 لاکھ روپے اس کے اوپر ادا ہے تو تقریبا 27 لاکھ روپے کا یہ پلوٹ مارکٹ کے اندر بگ جاتا تھا لیکن یہ ایک آرٹیفیشل بوم تھا انویسٹرز اس طرح کے آرٹیفیشل پلان کرتے ہیں مارکٹ کے اندر ببل کریٹ کرتے ہیں اور بہت سارے نئے لوگ اس کے اندر دوبارہ پر جاتے ہیں بلکل بلکل اسی طریقے سے تو دی ایچے ویلی پھر اس کے بعد دو ہزار چودہ میں دی ایچے کی طرف سے ایک اور لوگوں کے اوپر ج اس نے اس سے امید ہی چھوڑ دی تھی اس پروجیکٹ سے کہ یہ کبھی بنے گا تو ایک اور ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیا ان کے امیدوں کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ اس کی پانچ انسٹالمنٹس یا اس سے کام انسٹالمنٹس ہیں تو بائی فیبرری 10 2014 اگر کسی نے اس سے زیادہ کر لی تو اس کی فائل کو یہ بلک نہیں کریں گے ورنہ سب کی فائلز بلک کریں گے اور انڈیو دی ایچے کی طرف سے کہ بھائی آپ نے تو پتششن دی نہیں تو آپ نے پتششن دیا بغیر لوگوں کی فائلوں کو بلک کر دیا اور پھر وہ لوگ never to be opened again اپنا فائلوں کو رفنڈ لے لیں یا اپنی کسی اگر دوسری فائل آپ کے پاس ہے تو اس میں مرچ کرانے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی دی ایچے کی طرف سے بہت انجسٹ اور انڈیو تھا دی ایچے کی طرف سے پھر اس کے بعد 2016 میں بھی کچھ مارکٹ اس میں بہتر ہوئی اور 2017 میں انہوں نے ہومز کی بیلٹنگ کی ہومز کی بیلٹنگ بھی میں آپ یقین کریں کہ ایک زیادتی دی ایچے کی طرف سے پہلے ہی جو ہومز تھے وہ تقریباً ایک سے لے کے 2600 تک کے نمبروں میں ہومز اگزیسٹ کرتے تھے پھر انہوں نے اس کے اوپر یہ کر دیا کہ جس بندے نے ڈیو ٹائم پہ سب سے پہلے پیمنٹ ادا کر دی چاہے وہ 2000 نمبر ہو اس کے ہوم کا یا ایک نمبر ہو اس کے ہوم کا ان کو بیلٹ کر دیا اور جن لوگوں نے لیٹ لیٹ کر کے اور ڈی ایچے کو تنگ کر کے ادا کیا تو ان لوگوں کو ابھی بھی کیسے کہ وہ آج بھی پچارے ہوا میں لٹکے میں ہیں لوگ اور آج بھی ان کے 23لاق روپے ادا ہوئے ہوم پہ ان کو 18 سے 20لاق روپے بھی نہیں ملتے ہیں مشکل ہ ان لوگوں کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ان کو کیا بکتی ہوگی ان کے اوپر کہ جن کے پاس اس طریقے کے ہومز آبیلیبل ہیں تو انہوں نے ہومز کی بیلٹیں کی لیلی کے اندر ہومز جو پرانے جو آٹھ اٹھ سال سے کھڑے ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو رہائش دے دی وہ بلکل پرانے گھر ہیں انفرچنیٹلی گری سٹرکچرز جو کئی کئی سالوں سے آج بھی گری سٹرکچرز ہیں پتہ نہیں ان کو یا ان کے پاس پینٹ پتم ہو گیا ہے یا ان کے پاس کوئی ٹائلے ختم ہو گئی ہے مجھے نہیں پتہ یا پیسے ختم ہو گئے ہیں ڈی اچھے کے پاس یا شاید پیسے ہی ختم ہو گئے ہو گئے تو پھر وہ ہومز کے اندر کچھ پوزشن آگیا اور کچھ ہومز کے اندر اس طرح اس طریقے کا سلسلہ ہو گیا کہ وہ بچارے گری سٹرکچرز بھی 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 بہت رول پلے کیا ہے نا ڈی اچھے بہترین کی اندر آپ نے یہ افرار کی کٹنگ جو لوگوں کو دکھائی اس کے اندر بہتر ہیں اس کے اندر کہیں بہتر کہیں بہت ایکہری ڈیری دیویلپمنٹی کی گریہ ڈیری عرب میں ایچھیcessor کی Colombia آم karate کاتھاں اور اچھے لینے امدال رکھائی اس حقور میں اب تو لوگوں کو بہترین کی کوئی دکھائی جارہی ہے جا Wireless یک ہماری کٹنگ تحریخواکر آپ نے بہترین کی کٹنگ کی آنپال بہترین کی آنپال بہتہ کیا کرنا مجھے کٹنگ مquڈتا چھو اسیاں پگی ہونے مجھے پتہ ہوتا کہ ایک کسی بھی انکلیف ٹو یا بزنس ڈسٹریکٹ یا کسی بھی ہملیٹ جیسا سکین ہی کیوں نہ ہو وہ بکتا ہے ہاتھوں ہاتھ بہریہ کی کوئی بھی بگ جاتے ہیں لیکن ڈی ایچ اے نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ بھائی ہمارے ساتھ بہریہ ہے یا اچھ ایل ہے اس معاملے کے اندر اور اگر کوئی سیکشن فورم کے پاس لگا دی تھا تو اس کو بھی اپنے فیکٹی سے اپنے میمبر سے شیئر نہیں کیا اگر ہم کسی سسائیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں یا کسی کلپ کے ممبرز ہوتے ہیں اچھا میرے شاہر سے وہ ویڈی کی اوپر اتنی باتیں ہو سکتی ہیں کہ میرے خواہر سے ایک دو دن بھی کم ہوں گے اس کے اوپر کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں دوگوں کے ساتھ اور ہماری ویڈیو کا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر بھی ذرا پوکس کرنا ہے میرے خواہر سے ہم لوگ جو ہے وہ ویڈیو کو برخواست کرتے ہیں اس جگہ پر اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو ڈی اچھا ویڈی کی آن این آف کوئی کمیٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہر اقتی آپ کو ویڈیو دیں گے ہم کوش کریں گے وزٹ ضرور کریں گے اور کوشش سماری یہ ہے مہینے کے اندر دو سے تین ویڈیوز آپ کو ویڈی کی دیں گے اور سپیسیفک سیکٹرز کے حوالے سے دیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ڈیوائی ڈیوائی کے اندر تو سیکٹر وائز اگر کر دیں کچھ اگر بیرن پڑھا ہوئے تو ان کو بیرن دکھا دیں گے کہ بھئی آپ کی پانچ مرلے دس مرلے کے بلوڈ کے بھی یہ حالات ہیں اور جو بنے ہوئے ہوں گے ان کو بنے ہوئے دکھا دیں گے تو لوگوں کی اصلات زائی بھی ہو جائے گی اور ہماری ایفرٹس کو بھی ہو جائے گے لیکن میں لوگوں کو آج کا ڈی ایچے بیلی بتاتا چلوں ڈی ایچے بیلی کے اندر پچھلے سال دسمبر میں اور اس سال بھی اپریل میں دو بیلٹس ہو چکی ہیں انجسٹلی انڈیولی ڈی ایچے نے لوگوں کو نئی بیلٹنگ کے پیچھے لگا دیا جس کا فیلحال کوئی ماب نہیں ہے جس کا فیلحال کوئی نہیں پتا کہ وہ پلوت اگزیکلی کہاں اگزسٹ کرتا ہے جس کے چند سیکٹرز انہوں نے بہت سارے پولوں کے ناموں سے چند پولوں کے ناموں کے اوپر ڈی ایچے بیلی کو محدود کر لیا کہ جتنی زمین ان کے پاس اکنے سارے ٹائم میں انہوں نے زمین بھی نہ خریدی تو اب بیلٹنگ اس کے اندر ہو گئی ہے اس میں بیلٹنگ بیلٹنگ فائلیں اور اوپن اوٹرانسفرابل نون بیلٹنگ فائلیں بھی مارکٹ کے اندر ہیں ایسی طرح بیلٹنگ بھی مارکٹ کے اندر ہیں اس کے علاوہ ڈی ایچے انٹینڈ کے بھی ایک اور بیلٹنگ اس کے اوپر کرے گا پتہ نہیں یہ اگلی بیلٹنگ اس کے اوپر کپ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ انتظار میں ہیں میں اور زہر بھائی دہا بھائی کے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنی بنتی ہے یا یہاں پہ انویسمنٹ کرنی نہیں بنتی ہے یہاں سے نکلنا بنتا ہے تو we would tell you everything about ویلی اور اس کے اوپر ہم proper فوکس کریں گے کیونکہ اس کے افیکٹیس کی بھی بہت زیادہ demand ہے کہ اس کے ایک ایک سیکٹر کوئی مطلب ان کو اپڈیٹ کرنے والا بھی نہیں ہے نا ایک ایک سیکٹر پہ ہم انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے اگر ہم آلی ایڈر بلوک میں جائیں گے تو آلی ایڈر بلوک کے بارے میں پروپر بتائیں گے کہ یہاں پہ کتنے یعنی یہاں پہ رسیدینشل پلوٹس بھی ہیں اور ہمز بھی ہیں اور کیا چیزیں کیا چیزیں ویلیبل ہیں یا پھر ہم اگر آئیرس لوٹس 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 یعنی جو کہ آخری بلوکس ہیں اگر ان کی طرف بھی ہم جائیں گے تو ہم لیٹریلی کوشش کریں گے کہ گوگل ارتھ کے تھرو ہم انسیکٹرس پہ پہنچیں ان کو دیکھیں ان کے اوپر آپ کو پوری فیڈبیک دیں کہ ان کا کیا صورتحال ہے آج تاکہ آپ کو پروپر بتاؤ کہ آپ کے پلوٹ آپ کا کمرشل آپ کا ہوم کہاں پہنچا ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے ابھی آج کل کی ڈیٹ میں وہ کدر ہے تو آج کل کی ڈیٹ میں وہ کدر ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے حق کو پوری طریقے سے مان سکیں اگر آپ اس کے ایفیکٹ نہیں ہیں یا پھر آپ یہاں پہ انویسمنٹ پلان کرسکیں اگر یہ انویسمنٹ کے قابل ہے یا پھر یہاں سے آپ نکلنا پلان کرسکیں اگر یہ نکلنے کے قابل ہے true market picture آپ کو ملے گی ریال استاد سے آپ ہمیں like کریں ہمیں subscribe کریں share ضرور کریں support کی بہت ضرورہ everybody that these are two individuals جو market کی realities آپ کو explain کر دیں گے we are going to tell you all the market secrets whatever you want to ask we would tell you that about every society ہم اس کے اوپر proper information لے کے آپ کو پوری details دیں گے کچھ بھی پوچھنا چاہیں about real estate ask us questions so that we get motivated and we tend we would try to make more videos for you inshallah like subscribe and share yes take care have a good day bless you wali mamasala